اسلام علیکم ناظرین فیصل مسجد پاکستان کی طرح حکومت اسلام آباد میں قائم ایک عظیم الشان مسجد ہے جسے جنوبی ایشیا کی سب سے بڑی مسجد ہونے کا اعزاز آسل ہے یہ مسجد دنیا کی بڑی ترین مساجد میں سے ایک ہے اور یہ اپنے انوکھے طرز تعمیر کے باعث تمام مسلم دنیا میں معروف ہے اس مسجد کا سنگ بنیاد اکتوبر انیس سو چھتر یعنی شوال تیرہ سو چھانوے ہیجری کو رکھا گیا اور اس کی تکمیل انیس سو ستاسی میں ہوئی مذہبی اور تاریخ اعتبار سے یہ خراسانی اور سندھی تہذیبوں کا سنگم ہے اسلام آباد کے ہرٹ میں مارگلہ کی پہاڑیوں کے بالکل سامنے یہ مسجد دور سے نظر آتی ہے اور بہت خوبصورتی کا ایک شاہکار ہے اس مسجد کو جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا بارہ اکتوبر انیس سو چھتر میں اس کا آغاز کیا گیا اور دو جون انیس سو چھاسی میں اس کو مکمل کیا گیا اور اس کی تعمیلی لاغت ایک سو بیس ملین امریکی ڈالرز تھی تقریبا اس میں تقریبا تین لاکھ نمازیوں کی گنجائش ہے یعنی مین ہال اور ایکسٹینڈڈ ایریا دونوں ملا کے تین لاکھ لوگ یہاں پہ نماز ادا کر سکتے ہیں اندرونی خطہ اس کا ایک کامل ازار نو سو پیراسی مربع فٹ ہے اس کے گمبت کی اونچائی ایک سو پچاس فٹ ہے اس کے چار مینار ہیں اور ہر مینار کی بلندی دو سو چھاسی فٹ ہے اس کے علاوہ فرش کے اوپر سنگ مرمر کے خوبصورت فرش پچھائے گئے ہیں اب ذرا اس کی تاریخ پر نظر دھڑاتے ہیں شاہ فیصل مسجد کی تعمیر کی تحریک سعودی فارماروہ شاہ فیصل بن عبدالعزیز نے انیس سو چھاسٹھ کے اپنے دورائے اسلامواد میں دی انیس سو انہتر میں ایک بین القومی مقابلہ ملکت کرائے گیا جس میں سترہ ممالک کے تین تالیس ماہر پن تعمیر نے اپنے نمونے بیش کیے چار روزہ مباحثے کے بعد ترکی کی ودت دالو کے فرم کا پیش کرتا نمونہ منتخب کیا گیا پہلے پہل نمونے کو روایتی مسجدی محرابوں اور گمبدوں سے مختلف ہونے کی وجہ سے تنقید کا سامنا کرنا پڑا لیکن مارگلہ کی پہاڑیوں کے دامن میں مسجد کے خوبصورت تعمیر نے تمام نقادوں کی زبانیں خاموش کرا دیں جیسے میں نے پہلے بتایا ہے کہ اس کی جو لاغت تھی وہ ایک کروڑ بیس لاکھ امریکی ڈالر یا دس لاکھ سعودی ریال تھی کیونکہ اس تعمیری لاغت کا زیادہ تر حصہ سعودی عرب کے شاہی خاندان نے ادا کیا اور شاہ فیصل نے اس کا ورہ کیا تھا شاہ فیصل نے اس کی تعمیر کا اعلان تو کیا لیکن اس کی تکمیر سے پہلے وہ اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے مسجد پانچ ازار مربع میٹر پر محیط ہے اور بیرونی احاطہ کو شامل کر کے اس میں بیٹ بٹھ تین لاکھ نمازیوں کی گنجائش موجود ہے میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ یہ بری صغیر کی سب سے بڑی مسجد ہے اور دنیا کی بڑی مساجد میں اس کا شمار ہوتا ہے اس میں جدید فن تعمیر استعمال کیا گیا ہے ترکی کا ایک فن تعمیر کا ایک نمونہ یہاں نظر آتا ہے اس کے ساتھ ساتھ روایتی عربی فن تعمیر بھی آپ کو یہاں نظر آئے گا جو ایک بڑا تکونی خیمے اور چار مناروں پر مشتمل ہیں روایتی مسجدی نمونوں سے مختلف اس میں کوئی گمبت نہیں ہے ایک خیمے کی طرح اس مرکزی عبادتگاہ کو چار مناروں سے سہارا دیا گیا ہے منار ترکی فن تعمیر کے اقاس ہیں جو عام مناروں کو مقابلے میں باریک ہیں مسجد کے اندر مرکز میں ایک بڑا برکی فانوس نصب ہے اور مشہور زمانہ پاکستانی خطات صدقین نے دیواروں پر پچھیکاری کے ذریعے قرآنی آیات تحریر کی ہیں جو فن خطاتی کا عظیم شہکار ہیں پچھیکاری مغربی دیواروں سے شروع ہوتی ہے جہاں خط کوفی میں کلمہ لکھا ہوا ہے مسجد کا فن تعمیر عرصہ دراز سے ہونے والے جنوبی ایشیائی مسلم فن تعمیر سے مختلف ہے اور کئی انداز سے روایتی عربی ترکی اور ہندی تعمیر کا انتظاج ظاہر کرتا ہے یہ مسجد شہرہ اسلام آباد کے خطام پر واقعہ ہے جو شہر کے آخری سرے پر مرگلہ کی پاڑیوں کے دامن میں ایک خوبصرت منظر پیش کرتی ہے اسلام آباد کے لیے ایک مرکز اور شہر کی سب سے مشہور پہچان ہے یہ ویڈیو جو آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے اس میں میں نے مختلف اندرونی اور دیرونی مناظر آپ کے سامنے پیش کی ہیں آپ جہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اوپری حصہ ہے جہاں پہ آپ کو سہنی مسجد نظر آ رہا ہے اور اوپر سے جو مین ہال یہ سامنے آپ کے ہے اور یہ گیلری ہے جہاں پہ لوگ سائے میں بیٹھ سکتے ہیں آرام کر سکتے ہیں اور نماز بھی ادا کر سکتے ہیں اور یہاں اوپن ایر نماز کا اعترام سامنے موجود ہے اور اس کے ساتھ ہی جو مین ہال ہے جو میں نے آپ سے شیئر کیا یہاں پہ بھی لوگ نماز ادا کرتے ہیں اور دیگر دینی کام سرانجام پاتے ہیں ابھی اگر اس کو ہم دیکھیں تفصیل کے ساتھ تو اس کے منار اور اس کا جو طرز تعمیرہ بہت سبصیرت ہے ابھی ہم ذرا نیچے والی فلور پہ جاتے ہیں جہاں پہ سامنے آپ کو بہت بڑا حوض نظر آئے گا اور بہت خوبصیرت حوض ہے اس کو یہ سیڑی نیچے کے طرف جا رہی ہیں میں آپ کو نیچے جا کے دکھاتا ہوں ابھی اور نیچے جا کے یہاں پہ وضو خانے ہیں جہاں پہ آپ وضو بنا سکتے ہیں پانی کا وفر انتظام موجود ہے فرش پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انتہائی شاندار ٹائلنگ لگی ہوئی ہیں سنگ ممبر کا کام ہے اور دیواروں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ خطاتی کا خوبصیرت نمونے آپ کو یہاں نظر آئیں گے اور اس وقت یہاں اس خوض میں پانی موجود نہیں ہے لیکن اکثر یہاں پانی موجود ہوتا تو یہ منظر ہور خوبصیرت ہو جاتا ہے یہاں سے یہ سیلیاں جو اوپر کو جا رہی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہاں خوبصیرت منظر یہاں کا بھی ہے اور اس کی بھی دیوار کی دونے جانب جو خوبصیرت کشیدہ کاری کی گئی ہے اور یہ وضو کے علاقے میں بھی ایسا ہی ہے یہ سامنے وضو کے آپ کو نظر آئیں گے پانی آپ کو نظر آئے گا یہاں پہ ہر روز ہزاروں کی تعداد میں سے آ اس مسجد کو دیکھتے آتے ہیں جس میں مرد و خواتین اور بچے سب شامل ہیں اور یہاں پہ آکے لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں اللہ کی یاد بھی کرتے ہیں اور اس حسین مسجد کو خیراجع عقیدت بھی پیش کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو ایک چیز اور نوٹ کی گئی ہے کہ فیملیز یہاں پہ جو آتی ہیں اس میں کچھ فیملیز ایسی ہیں جو کہ یہاں مسجد کے تقدس کا اس طرح خیال نہیں کرتی ہیں یہاں پہ پردے کی سختی حالانکہ ہے لیکن اس کے باوجود لوگ بے پردہ یہاں مسجد میں داخل ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ یہاں آکے ویڈیوز بناتے ہیں اور مختلف قسم کی حرکات جو یہاں پہ اس مسجد کے تقدس کے لئے موضوع نہیں ہیں وہ یہاں پہ کرتے ہیں جس کو روکنے کی ضرورت ہے حالانکہ سیڑیہ نے جگہ جگہ یہاں پہ لکھ کے لگایا ہوا ہے کہ آپ یہاں پہ احتیاط کریں اور کسی قسم کا فوٹوگرافی یا جو ویڈیو گرافی ہے اس کا زیادہ استعمال نہ کریں لیکن اس کے باوجود آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ لوگ یہ سارے کام کر رہے ہیں یہ رستہ جو باہر کی طرف جا رہا ہے اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں پھر ساتون ہیں اور لیفٹ سائٹ پہ آپ کو ایک دینی دعویٰ کی جو ہے وہ آپ کو نظر آئے گی اکیڈمی سی نظر آئے گی اس کی پبلیکیشنز ہیں یہاں پہ وہ ہوتی ہیں رائٹ سائٹ پہ اگر آپ دیکھیں تو میں آپ کو بھی دکھاتا ہوں یہاں پہ بچوں کے لیے ایک لائبریری بنائی گئی ہے یہ سامنے سیڑھیاں لیفٹ اور رائٹ دونوں اوپر کی طرف جا رہی ہیں اور جگہ جگہ سیڈی ہیں جو ہیں وہ اوپر جا رہی ہیں اور یہاں پہ لائبریریز ہیں مختلف قسم کی بچوں کے لیے بھی بڑوں کے لیے بھی ساری آپ یہاں آکے مختلف قسم کی کتب آپ پڑھ سکتے ہیں آپ نام مطالعہ وسیع کر سکتے ہیں ریفرنسز جہاں سے آپ لے سکتے ہیں اور یہ وہ علاقہ ہے جہاں پہ یہ دیکھیں آپ یہاں پہ یہ باہر بھی ایک حوث موجود ہے اس کی ایک طرف یہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ بچوں کے لیے جو ایک لائبریری بنائی گئی ہے بک سینٹر یہاں بنایا گیا ہے دار المطالعہ برائے اطفال دعویہ چلڈرنس لائبریری بچوں کی لائبریری یہاں بنائی گئی ہے اور یہ ہفتے کے چھے دن اوپن ہوتی ہے یہاں بچے آکے تعلیم حضل کر سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں کتابوں کو اور اس میں ہر طرح کی اچھی سٹوری بکس بھی ہیں اسلامیت تاریخی کتابیں بھی جہاں موجود ہیں اور اب ہم ذرا تھوڑا باہر کی طرف جاتے ہیں تو باہر کی طرف جب ہم جائیں گے تو میں آپ کو دکھاؤں گا کہ اس کے ساتھ مین ایڈیا جہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے مسجد وہ خوبصورت گراسی ایڈیا ہے جہاں پہ لوگ جاتے ہیں وہاں پہ درست بھی ہیں ان کے سائے میں بینچز بھی ہیں وہاں بیٹھتے ہیں پانی کے اب انتظام ہے وہ سامنے آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہاں پہ پانی تھنڈے پانی کا صاف پانی کا انتظام بھی موجود ہے یہ بیرونی منظر اس مسجد کا اور یہ میں بات جو کر رہا تھا آپ کو گرین ایڈیا کہ یہ سارا ایڈیا مسجد کا ہے اور سامنے اس کے پارکنگ چار طرف موجود ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں پیچھے مارگلہ کی پہاڑیاں بہت خوبصورت نظر آتی ہیں اور پانی تامی کا شاہکار جو میں نے آپ سے پہلے شیئر کیا یہ مسجد اور اس کے ساتھ ساتھ یہ وہ گراسی ایڈیا جو میں آپ کو بتا رہا تھا یہاں لوگ بھونتے پھرتے ہیں اور ایک اور خاص بات یہاں کی وہ یہ ہے کہ اسی یہاتہ میں ہمارے سابق صدر جنرل زیاء الحق صاحب جنرل محمد زیاء الحق صاحب ان کا مزار یا ان کی قبر بھی یہاں موجود ہے اور کئی لوگ یہاں پہ آتے ہیں اور یہاں فاتح خانی کرتے ہیں یہ سامنے منظر جس مزار کا ہے ابھی آپ کو اندر چل کے بھی تھوڑا دکھائیں گے یہاں جوتے اتار کے آپ اندر جاتے ہیں تو یہ سامنے قبر کا منظر اس پہ قطبہ لگا ہوا ہے جنرل محمد زیاء الحق شہید اور اسے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں قبر بنائی گئی ہے بڑی سادہ مگر خوبصورت اور آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ چھت اور سائٹوں پہ کلمہ پاک اور آیات درج ہیں لوگ یہاں دعا کرنے کے لئے بھی آتے ہیں یہ اس کا بہرونی منظر اس طرح یہ مسجد تاریخی حیثیت رکھتی ہے اور جدید فن تعمیر کے ساتھ ساتھ قدیم فن تعمیر کا ایک حسین انتظاج ہے امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی پسند آنے کے سورت میں ویڈیو کا لائک کر دیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تک تک لیے جائز دیجئے گا اللہ حافظ سلام دیکھو ویڈیو